اعوذ باللہ احمد شہیطان الرجل بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں حضرت کر گئے اور کچھ اکتابات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر لی تو پیچھے جو قریش تھے جو کفار مکہ تھے ان کی آگ ابھی تھمی نہ تھی ان کی جو دشمنی ہے وہ ابھی تھنڈی نہ پڑی تھی ان کو اس بات کا پستاوا تھا کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہاتھ سے بچ کر نکل گئے لہٰذا کفار نے عبداللہ بن عبای جو کہ اس وقت علی الان مشرق تھا اس کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کو ایک خط بجھوایا اور جس خط میں یہ درش تھا کہ ہمارے صاحب کو یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے جو پناہ دے رکھی ہے تو آپ ان کو خود لڑائی کر کے جنگ کر کے ان کو وہاں سے نکال دیں لیکن اگر آپ نے نہیں نکالا تو ہم خود ایک جمعیت جمع کر کر آپ پر حملہ کریں گے اور آپ لوگ کو قتل کریں گے اور آپ لوگ کی عورتوں کی حرمت پامال کریں گے اس خط کا عبداللہ بن عبی نبی پر بڑا اثر ہوا اس نے وہ تو پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بادشاہت چھین جانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممکنہ بادشاہت جو تھی وہ اسے چھین لیا ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس کے دل میں بڑا کینہ اور بغس بڑا ہوا تھا تو اس نے اپنے کچھ جو کفار ساتھی تھے مدینہ کے اندر تو ان کو جمع کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سارے قسے کا علم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبائی سے گفتگو کی اور اسے بات چیت کی اور اسے سمجھا ہے کہ جس قدر نقصان تم اپنے آپ کو خود پہنچانے والے ہو قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے کیوں؟ کیونکہ اگر عبداللہ بن عبائی اپنے کو ساتھی جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو آبیس لی اسی مدینہ کے جو انسار صحابہ ہیں وہ مدینہ کے ہی رہنے والے ہیں اور وہ اسی کے بیٹے بھائی اور اسی کے ہی رشتہ دار ہیں تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے ہی بیٹے اور بھائیوں سے خود کیوں لڑنا چاہتے ہیں تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حجت سن کر جو عبداللہ بن عبائی کے ساتھ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار تھے کام سے تو رک گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نہیں نکال سکا لیکن اس کے درپردہ اس کے دل کے اندر جو نفرت اور عداوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی وہ وہیں پہ تھی اور درپردہ اس کے تعلقات قریش والوں کے ساتھ اور اہل مکہ کے ساتھ اس کے تعلقات رہے لیکن وہ اللہ اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا امید ہے آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئے گی اگلی ویڈیو کے تک کے لیے اللہ حافظ